موسیقی 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 بیجی پی شیاسیت ہے کندر اور اس بیچ اب بیجی پی کی یہ پورے طریقے سے کوشش رہے گی کہ وہ آپ کو بھی اپنے ہی انڈر لیں اور پنجاب میں بھی بیجی پی کی ہی سرکار ہوں کیونکہ کوئی بھی ایک راج بیجی پی کھونا نہیں چاہتی ہے پچھلے ویدان سبح جو چناب ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بیجی پی کو جھٹکا لگا ہے لیکن اس بار بیجی پی کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے لگاتار بیجی پی کور گروپ کی بیٹھک ہو رہی ہے پنجاب میں یہ بیٹھک ہوئی آگاہ میں ویدان سبح جنابوں کے مدتے نظر یہ بیٹھک تو بیٹھک میں کئی ہے مدب اور چرچہ کی گئی ہے بیجی پی کور گروپ کی بیٹھک میں ویدان سبح جنابوں پر سیدھے سیدھے چرچہ کی گئی ہے اور آگاہ میں رن نیتی تیار کی گئی ہے سافتور پر یہ کہا گیا ہے تمام کارکرطاؤں کو یہ نردیش دیے گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس بار چنابی میدان میں اترنا ہے اور چنابی میدان میں اتر کر کس طریقے سے بیجی پی کو مضبوط کرنا ہے ذرا جانکاری کے لیے چنڈگر سے سماد آتا امیت کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیت پھر حال جو یہ بیجی پی پنجاب پور گروپ کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں کن مدب پر چرچہ کی گئی اور کیا کچھ خاص رہا بستار سے بتائیں اجھے کہ بیجی پی کافی زیادہ گرنگ ہے پنجاب میں کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ محول میں ہے کہ سب سے زیادہ ویروت اگر کسی پارٹی کا ہو رہا ہے تو بیجی پی کا ہو رہا ہے پنجاب میں لگتار ہر ایک حصے میں کہیں پہ بھی وہ جا رہے ہیں کہیں پہ بھی ملے جا رہے ہیں تب ان کو ایک پردرشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک اور گروپ میں کافی اہم مدبوں کے پر چرچہ ہو ایک جو دو ہزار بائیس کے چناب آ رہے ہیں ان کے اوپر چرچہ ہوئی اور جو دوسری اگر ہم بات کہیں کہیں نہ کہیں جو پارٹی سے ورکر چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے کہ ابھی ریسیٹ لی ہم بات کرتے ہیں ان کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے اس کے اوپر ان میں چرچہ کی گئی تو وہیں جو باہر پرستیتیاں خراب ہو رہے ہیں پڑ رو سے پاکستان میں ہم بات کریں جہاں پہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے پتلا جو ان کو توڑا گیا اس کو لے کر وہیں افغانستان کے جہاں پہ محل بگڑا ہوئا اس کو لے کر چرچہ کی گئی کئی پرستاب آئے تھے اور کئی پرستاب پاس کیے جو بات اٹھائے گی وہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے جو پتلا تھا ان کو توڑنے کو لے کر اس کے اوپر ان میں کافی نندہ پرستاب رہے ہیں وہیں انہل جوشی کے اوپر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہاں کہہ دیا کہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جو اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی ایک ویکتی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سیدھے سیے طور پر بی جے پی نے خود کو ایک سمندر سے پیر کے اور انہوں نے دوسری ایک سمپل بانی کی بونت ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے ورکرز آتے اور جاتے رہتے ہیں کہ جو پارٹی ہے جو پارٹی جس سدھان پر کھڑی ہے وہ ہی کہ وہ ہی ہے اور جب تک پارٹی کے سدھان ڈٹے ہوئے پارٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کیوں آگے اگر ہم بات کریں چناؤ نزدیک ہیں اور ان ویدان سبا چناؤوں کو لے کر کیا کچھ بات ہوئی دیکھیں ویدان سبا چناؤ کو لے کر انہوں نے سیدھے طور پر کہہ دے کہ پارٹی نے تیاری تیج کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی سوال پوچھا گیا ہے کہ ہر ایک جگہ جب وہ جا رہے تو انہیں بروت کا سامنا کرنا پڑ رہے تو کیا وہ کیمپین کر پائیں گے تو اس کے اوپر انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ جی ہاں بی جے پی پوری طرح سے تیار ہے اور کیمپین کے لئے بھی وہ پوری طرح ریڈی ہے وہ کاؤں کے بیچ میں جائیں گے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے ان کی بات سنیں گے اور کیمپین بھی کر کے آئیں گے انہیں کیمپین کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور جو کچھ لوگ جو کچھ پردرشن ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دے کسانوں کی طرف سے وہ پردرشن نہیں ہے ان کے صحیح طور پر کہنا ہے کہ یہ جو اوپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ پردرشن کروایا جا رہا ہے تاکہ بی جے پی لوگوں کے بیچ میں نہ جا سکے لوگوں کی سمسیاں نہ سن سکے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اُبھر کے آ سکے تو یہ تھا ان کا کہنا اس پورے مددے کے اوپر لے کر ویدان سبا چناب آ کے نزدیک ہے آمیت لیکن اس بیچ اب بی جے پی دیکھئے بی جے پی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایک بھی راجے ان کے ہاتھ سے جائے اس بار پنجاب میں بھی بی جے پی پورے طریقے سے سکریہ رہنے کی کوشش کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب میں بی جے پی اپنا ورچس وہ ابھی تک ساپت نہیں کر پائی ہے تو کیا گٹ بندن کی کوئی باتچیت چل رہی ہے بی جے پی میں آج دیکھے گٹ بندن کی باتچیت کئی بار اٹھی ہے اور اس کے سیدھے طور پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ گٹ بندن کون کر سکتا ہے پی دیکھے سب سے زیادہ بیروت پنجاب میں سیدھے طور پر ہو رہا ہے بی جے پی کا کسان چاہے ہو کسان ہو چاہے آماد آم جنتہ ہر کوئی بی جے پی کا ویروت کر رہا ہے تین کسان قانونوں پر لے کر اس کے چلتے شاید ابھی تک جب تک کہ یہ مددہ اگر ہم کہیں گے جو تین قرشی قانون ہیں یہ مددہ سال جانتے ہیں تب تک کوئی پولٹیکل پارٹی اپنے قدم بھی نہیں بڑھائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے بی جے پی کے ساتھ اس وقت اگر گٹ بندن بنانا ایک طرح سے پولٹیکل سوسائیڈ بانے گا کیونکہ جتنا ویروت ابھی صرف بی جے پی کو سہین کرنا پڑ رہا ہے تو شاید ان کو بھی سہین کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو باقی پولٹیکل پارٹی اس کو بھی ایک طرح سے اس کا اثر ہو رہا ہے کیونکہ تین کسی قانون کو لے کر کوئی حل نہیں نکل رہا ہے تو خود باقی سب ہی دوسری پارٹی اس کو بھی ایک طرح سے ویروت پڑ رہا ہے ان کے سوال پچھے جا رہے ہیں کہ آخر آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں آخر آپ کیوں نہیں بی جے پی پہ دواب ڈال رہے ہیں کہ تینوں کے شکانون کو واپس لیا جا سکے تو وہیں بی جے پی ضرور چاہے گے کہ کہیں نہ کہیں الائنس ہو کہیں نہ کہیں پہلے اگر ہم بات کریں تو کالی کل سے ان کا کافی لمبے سمیے الائنس چلا تھا پر اب وہ دوبارہ سب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ دوبارہ تینوں سے الائنس کرتی ہیں پر ابھی تک جیسا محول لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی اکیلے ہی ایک سو ستارہ سیٹوں پہ کنٹیسٹ کرتی وہ نظر آ رہی ہے پر اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ان کو ایک سو ستارہ کنٹیسٹنس ملز پائیں گے کیا وہ ایک سو ستارہ کے لیے پرچار بھی کر پائیں گے سب سے بڑا سوال تو وہ ہی اٹھتا ہے ابھی تیسے کے ساتھ دیکھئے ایک دھرم پریورتن جبران افغانستان میں کروانے کی بات اٹھے یہاں پر کی گئی ہے جہاں پر سکھ بہو بیٹیوں کا جبران دھرم پریورتن کروائے جا رہا ہے لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا منجندر سنگھ سرسا کا ایک بیان سامنے آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں جو سکھ بہو بیٹیا ہے سکھ جو لوگ ہے وہ گردوارے میں پورے طریقے سے سرکشت ہیں ہاں دیکھیں جب افغانستان میں تالیبان نے ٹیک آور کیا تھا کچھ یہ ہم کہیں کافی سنکھیہ میں گردوارے کے اندر لوگ کٹھا ہو گئے تھے چاہے وہ ہمارے سکھ کمیونٹی کے بھائچارے چاہے وہ ہندو سارے گردوارے کے اندر کٹھے ہو گئے تھے سیفٹی پرسپیکٹیو سے تو جب بات کی گئی تھی یہ تالیبان سے بھی بات ہوئی تھی تب گردوارے کے اندر جتنے بھی لوگتوں کو سرکشت رکھا گیا تھا ہاں دھرم پریورتن کی بات چل رہی ہے کئی بار یہ مسئلے سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے جو لوگ گردواروں تک نہیں پہنچ پائے یا جو لوگ ابھی باہر ہی رہ گئے یا ہم کہیں گے کوئی ایک سیسپورٹ تک نہیں پہنچ کے تو ان کو ضرور دھرم پریورتن کی بات آ رہی ہے پر دیکھیں یہ سے بات ابھی تک سامنے آ رہی ہے کیونکہ کمیونکیشن نہیں ہو پا رہے کلیر گردوارے میں جو لوگ ہیں ان سے ضرور کمیونکیٹ ہو پا رہے ہیں پر جو لوگ باہر ہیں ان سے پروپر کمیونکیشن نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ چیز کہنا ضروری نہیں ان سب کو واپس لیا جا سکے اور ایک کوشش کی جاری ہے کہ ان کو سیف جلد سے جلد اور جتنا ہو سکے سرکشت طریقے سے واپس لیا جا سکے یہ ایک بہت اہم بہت ہے کیونکہ محول ادھر کافی زیادہ اگر ہم کہیں کہ ایک الگ سائی محول بنا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نہ اسے سرکشت کہہ سکتے ہیں نہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹیبل ہے تو یہ ضرور دیکھنا ہوا کہ اب کیسا محول رہتا ہے اور کیا ہمارے بھائیوں کو بھائیوں اور بہنوں کو شانتی یا جلد سے جلد واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بات دیکھنی ہوگی دیکھیں اور بھی کئی مددوں پر اس پیچک میں چرچہ ہوئی ہے جس میں ایک مہاراجہ رنجویت سنگھ کی جو مورتی توڑی رہی ہے وہاں پر اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور وہ ہم نے دیکھا اس کے لئے سیدھے طور پر نندہ پرستہ اولائے گیا تھا اور سرکار سے گوھار لگائے گئے تھے کہ اس کے اوپر کوئی کاربائی کروائی جائے گئے دیکھیں پتلہ پاکستان کے پاس پاکستان میں ہے اور یہ ایسے پہلی بار نہیں ہوا یہ تین بار یہ پتلہ توڑا جا چکا ہے جیہا 2019 میں یہ پتلہ لگایا گیا تھا لنڈن کی سکھ کمیونٹی کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے تھے پیسے یہ لگانے کے لئے تب یہ پتلہ لگایا گیا تھا جب سب سے پہلی بار سے توڑا گیا تھا تو اس کی اردگیت فنسنگ لگا دی گئی تھی اس کے باوجود بھی دو بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتلے کا اور دا توڑا جا چکا ہے تو وہی ہیں بھارت سرکار سے جو لوکل پنجاب بیجے پی ہیں انہوں نے بھارت سرکار سے گوھار لگائی ہے کہ اس سے جواب مانگا جائے پاکستان سے کہ آخر ایسا کیا ہو گئے کہ تین بار لگا تھا کیونکہ سب سے پہلی یہ فنسنگ لگائے گئے دوسری بار سیکیورٹی کھڑی کر دی گئی اور اس کے باوجود بھی تیسری بار یہ پتلہ توڑ دیا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سیریس نہیں ہے پتلے کی سیکیورٹی کو لگا کیا دوسری کمیونٹی کہ اگر ہم بات کریں ریلیجن کو لے کر وہ سیریس نہیں ہے کیا دوسری کمیونٹی کی بھاوناوں کا اثر نہیں پڑتا پاکستان میں تو یہ بہت بڑے سوال بار بار کی طرح اٹھائے گئے پر افکاوس کیونکہ ابھی سٹیٹ ہم کہہیں گے دیش سے دیش سوال ہو جائے گا تو اس لئے کندر سرکار کو یہ جواب مانگنے کی ضرورت ہے پر اس میں ضرور انہوں نے اگر کہیں نہ کہیں گے کہ پنجاب کانگریس کے پرسان نفجو سنگھ سدھو پر ضرور نشانہ سادہ گیا کیونکہ وہ بار بار کہیں نہ کہیں عمران خان کی دوست بتایا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جب کٹارپور کارڈر کھلا تھا تو ان کے اوپر بھی نشانہ تھا کہ وہ لگتا ان کے دوست ہیں تو ان کی طرف سے کیوں نہیں اس مددے کو لے کر باز اٹھائے گی کیوں نہیں ان کی طرف سے اپنے دوست کو فون کیا گیا اور کیوں نہیں ان کی طرف سے جواب مانگا گیا اسے کے ساتھ بیٹھک میں آگر واپس ویدان سبہ چناؤو پر آئے تو امیت بیٹھک میں ویدان سبہ چناؤو کو لے کر کیا کچھ باتچیت ہوئی دیکھیں ویدان سبہ چناؤو کو لے کر سیدھے طور پر رنیتی تیار کی جا رہی ہے اس سے آگے ہونا ٹپنے نہیں ہونا سیدھے طور پر کہا یہ پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہو رہی ہے انٹرنل سٹیپس اٹھایا جا رہے کی کیا کیا قدم اٹھانے کیا کیا ضرورتیں ہیں ان سب چیزوں کے اوپر چرچہ کی جاری ہے کی کیا کانڈیٹس لگانے دوسرا اگر میں اس میں بات کریں تو یہ ہے کہ چرچہ تب ہی ہوگی اگر پارٹی کانڈیٹس یا ہم کہیں کہ سٹرونگ کانڈیٹس بچیں گے پر کہیں کہیں کانڈیٹس کچھ نہ کچھ ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے چاہے کچھ دن بعد پہلی کے ہم بات کر لیں ہر جید بلٹ چھوڑ کے چلے گئے اس کے آدھ انیل جوشی ان کو چاہے کہیں نہ کی نشکاست کیا گیا پر وہ بھی ایک سٹرونگ پیز سے منتری رہ چکے تھے اور ان کو ہٹانا کہیں نہ کہیں ایک جھٹکا ضرور ہے یہ ضرور کہیں نہ کی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کوشش کی جاری ہے کہ پہلے سب بھی ورکر سے بات کی جائے ان کی پریشانیاں ان سے بات چیز رکھے جائے اور کم سے کم یہ کوشش کی جائے کہ گراؤنڈ لیول پر کوئی دکھت اور انٹرنل پارٹی میں کوئی تناف نہ نظر آئے ٹھیک ہے لیکن دیکھئے ہمیں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب پارٹی کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اس سمیہ پنجاب میں پارٹی بکھرتی جا رہے اور اس کو لے کر پارٹی کے ہی نیتا جو ہے وہ اس طرح کے بیان کرتے نظر آ رہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سمدر ہے اگر ایک بون وہاں سے چلی جائے گی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی چلے گی لیکن اس سمیہ جو ہے جو قوائد ہونے چاہیے بجے پی کی وہ پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ہونے چاہیے اس سٹیٹمنٹ سے وہ یہی دکھانا جاتا ہے کہ پارٹی اپنی ایڈیالوجی پہ بلکل کھڑی ہوتری ہوئی ہے بطلاق کہ وہ جو اپنا جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے چاہے وہ تین کے شکانوں کچھ ہے کسی بھی چیز کو لے کے وہ ایک طرح سے فکست ہے کہ اسے وہ نہیں بدلیں گے اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے پارٹی اپنے سٹینڈ پہ بلکل ڈٹی کھڑی اور یہی بی جے پی کے لئے مشریبت بن سکتی ہے صحیح طور پہ اگر بی جے پی اپنا سٹینڈ پنجاب بی جے پی اپنا سٹینڈ نہیں بدلتی ہے تو کئی نہ کئی ان کو ایک گھاٹا ہی کھانا پڑ سکتا ہے کہ کئی نہ کئی شاید ان کو اس سٹینڈ کے بدلے پنجاب میں زیرو ملے جی ہاں پنجاب میں سیدھے سیدھے اور پہ شاید ایک بھی سیٹ نہ ملے انہیں اگر وہ اپنا سٹینڈ نہیں بدلتی ہے تو پر وہی ہے اگر ہم دیکھیں بات سے انٹرنلی بات چیت ہوتی ہے تو لگتا رہی جو بی جے بی کے مدھائک ہیں کارے کرتا ہیں وہ ان کی طرف سوال اٹھنے چاہے ہیں وہ خود بولنے لگے ہیں کہ ہمیں کرشی قانونوں کو لے کر اس مدھے کو حل کرنے کی بہت زیادہ زورت ہے اور جتنا ہو سکے جلدی ان مدھوں کو حل کرنا چاہیے تو وہی سوال ہے کہ کیا یہ مدھے حل ہو پائیں گے یا نہیں کیونکہ دیکھیں اگر یہ مدھے نہیں حل ہوتے ہیں تو شاید پنجاب بی جے پی پنجاب میں اپنی انٹری بھی نہیں کروا پائے گی ٹھیک ہے امیت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام جانکارے کے لیے تو اب رکھ اگلی خبر ممبائی پولیس نے پورو سی پی پرمبیر سنگھ کے خلاف رنگداری کا ایک اور مامرہ درج کر لیا ہے بیتی رات گورے گاؤں پولیس ٹیشن میں یہ مامرہ درج کیا گیا اور درج کر آئے گئے کیس میں شکایت کرتا ایک بیزنسمن ہے جس کا نام بیمال آگروال ہے ممبائی پولیس کے پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ برخاص کیے گئے اے پی آئی سچن 185 اور 34 کے تحت کیس درج کیے گئے ہیں بتا دیں کہ اس سے پہلے پرمبیر سنگھ پر یہ کیس اور شکایتوں کا نپٹارہ کرنے کے عوض میں 15 کروڑ روپے مانگنے کا بھی آروپ لگایا گیا تھا اور یہ گمبیر آروپ ایک بیلڈر میں لگائے تھے جنہوں نے بقاعدہ مرین ڈرائیو پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کچھ پولیس ادھکاری تھے جن کا نام FIR میں لکھا ہوا تھا ممبئی پولیس نے کئی دھاراؤں کے تحت یہ ماملہ درج کیا تھا گورت لبھو کی پرمبیر سنگھ پر پولیس نے رکشک انوپ جانگے نے بھی گمبیر آروپ لگائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پرمبیر کے کہنے کے بعد ہی انہیں نیلمبیت کر آیا گیا ہے وہیں آروپ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ پرمبیر نے نیلمبن کو واپس لینے کے لیے دو کروڑ روپے کی مانگ کی ہے ایسے میں پورو پولیس کمیشنر پر بھی وصولی کے کئی آروپ لگ گئے ہیں حال ہی میں پرمبیر سنگھ کے خلاف لکاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ پرمبیر سنگھ جو پورو سی پی ہیں ممبئی کے ان کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو ممبئی پولیس نے پورو سی پی پرمبیر سنگھ پر ایک بار پھر سر رنگداری کا ماملہ درج کیا ہے پولیس نے پورو سی پی پرمبیر سنگھ کی خلاف رنگداری کا ایک اور ماملہ درج کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار پرمبیر سنگھ کی موشکلیں بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ پہلا ماملہ ان پر نہیں پہلے بھی کئی ایسے ماملے ان پر درج کیے جا چکے ہیں 15 موشکلیں موشکلیں سنگھ سنگھ سی این کے سو پر سنگھ ڈی پر کائی چنٹو کا رول تھا کہ وہ ہوتل بیپاریوں سے جو کلیکشن کر سچین وجہ کو دیا کرتا تھا اس ورہاں فیار کے بعد گھورے گاہوں میں جس طرح سے بیمل اگراوان نام کے بیپاری نے معاملہ دجھ کر رہا اس نے ایک بریس کانفرنس کے درام تمام بڑے آم کھلا سے کہ کس طرح سے سچین وجہ پرمبیر سنگھ کا نام لے کر وصولی کرتا تھا حالانکہ پرمبیر سنگھ کا دباؤ کے چلتے لیکن اب جس طریقے سے ان کے مشکلے لگاتار بڑھتے جا رہی ہیں ستا پرکاش تو آگے اب جو رنگداری کا ماملہ ہے اس میں کیا کچھ کاروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی کئی مقدمے درج رہا ان پر جائے تو چار مقدمے ایسے دل ہیں لیکن پرمبیر سنگھ لیکن پرمبیر سنگھ اور پرمبیر سنگھ اور پھر سچین وجہ اس کے بعد دو ان لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے جس میں مانا جانا ہے کہ گرفتاری بھی ہو سکتی کیونکہ لگاتا ہے گھرے گاہ پولیس اس معاملے کی جانت کرے لیکن دیر آتی ہے بھی سا جانتاری بھی ہے کہ پورا معاملہ جو ہے کلائم بران چینوں جنگھ سے گیارہ کو سوق دیا گیا ہے ستھپرکاش فلحال جو بزنسمن بیمر اگروال نے مقدمہ درج کرائے ہے اس کے بارے میں بیوستار سے بتائیں ستھپرکاش آواز مل پا رہی ہے آپ کو سمپرک ان سے ٹوٹ گیا ہے ایک بھر پھر سے جوڑنے کی ان کو کوشش کریں گے لیکن فلحال ممبئی پولیس نے پورو سی پی پرمبیر سنگھ کے خلاف رنگداری کا ایک اور معاملہ درج کیا ہے جس میں بھرے فکتے ہوئی پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گورے گاؤں پولیس نے یہ معاملہ ان پر درج کیا ہے رنگداری کا یہ معاملہ پورو سی پی کے خلاف درج کیا گیا ہے اور اب ان کی مشکلیں لگاتار بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات گورے گاؤں پولیس ٹیشن میں یہ معاملہ درج کیا گیا درج کرائے گئے معاملے میں شکایت کرتا ایک بزنسمن ہے جو بیمل اگروال نام سے انہوں نے شکایت درج کرائی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ انہوں سے رنگداری مانگی جا رہی ہے اور اس معاملے میں انہوں نے پولیس میں شکایت دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کئی انہیں پولیس ادھیکاریوں کو بھی ایس فیر میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مومبائی کے پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ برخاص کیے گئے اپی آئی سچین واجی سومیت سنگھ ارف چنٹو الپیش پٹیل وینر سنگھ ارف ببلو اور ریاض بھارچی کے خلاف ایپس کی دھارہ 384 384 اور 34 کے تحت کیس ترج کیا گیا ستی پرکاش سونی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سجور چکے ہیں ستی پرکاش اب جو وینر سنگھ نے ماملہ درچ کریا ہے وینر آگروال نے وہ پورا ماملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں اور ان میں جو نام شامل ہے ان پر بھی پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جو مقدمے ہیں وہ درچ کیے گئے ہیں اور سچین واجی تو کہیں نہ کہیں پرمبیر سنگھ کا رائٹ ہینڈ مانے چاہتے تھے لیکن اس کا محمد اگروال نے پریس کانفرنس کے دار بتایا ہے کہ مارچ دوہجار دیس میں پرمبیر سنگھ کو آئکت بنا دیا جائے گا مومبائی کا اس کے بارے میں سچین واجی جو اپنے پت سے ہٹا دیا گیا تھے ان کو جو بھال کر جیا تھا حالکہ پوری واسفوری کی جنگداری تو ہے سچین واجیوں کی ملنے والی ہے اس کے بارے میں جنکاری اس نے بھی محمد اگروال کو بتایا تھا بھی محمد اگروال کو یہ بھی سچین واجی نے کہا تھا کہ اب تم کھلے طور پر ہوتل کاروباروں کا کام شروع کرو کیونکہ اب ہم آ گئے ہیں آگے جو بھی ہوگا ہم دیکھیں گے لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پرمبیر سنگھ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہوتل کاروباری اور تمام جو بکی ہیں ان کو جو ہے مومبائی میں ہی کام کرنے دیا جا لہٰذا ان کے اوپر کاروباری نہیں کی جائے گی کیونکہ پورا واسفوری کا جو معاملہ ہے سچین واجی کے ہاتھ میں رائے گا اس طرح کی جانکاری جو بیمال آگے وال پریس کانفرنس کے دوران دیا ہے اور اس سے پہلے جو کیس ہیں پرمبیر سنگھ پر اس میں کیا کچھ فلحال ان پر دھار آئے ہیں اور کس طریقے کے کیس ان پر لگائے گئے ہیں یہ بھی بتائیں جن چار پولیس ٹیشنوں میں الگ الگ معاملے دچ گیا سب میں تو ہے 384 کے 383 کے ترد معاملہ یعنی کہ ایکسٹورشن کے ترد معاملہ دچ کیا گیا ہے جس میں الگ الگ آروپی بنایا گیا ہے لیکن گھوڑے گاو پولیس ٹیشن میں جو معاملہ دچ گیا اس میں چار آروپی ہیں ریاض باتی سعید سندیب سنگھ پرمبیر سنگھ اس کے پاس ہوا ہے سچین واجی یہ چار لوگوں کے خلاف معاملہ دچ کیا گیا ہے جس میں ایک کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے فلحال کرائیم رانچ اس پرے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ کرائیم جس طرح سے بھنبر اگروال نے تمام بڑے اہم کھلا سے کیا ہے اس میں سچین واجی کس طرح سے موڈس اپناتا تھا کس طرح سے ہوتل کارباریوں کے کلیکشن اس کے بعد بھوکی کارباریوں سے جو کلیکشن کا ٹارگیت لکھاتا ان آدمیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سچین واجی لگاتا رہے کرتا کہ نمبر ون کی طرف سے ان کو پریشن ہے کیونکہ ان کو کرونا کال میں لکڈاؤن کے بعد جو ہے وصولی کرنے کا ٹارگیت پڑھن بیٹسنگ نے سچین واجی کو دیا تھا یہی وجہ ہے کہ سچین واجی جو ہے لگاتا رہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوکیشن پر بھرمار کرواز سے ملتے تھے اور ان سے پیسے اگاہی کی بات کرتے تھے ستپرکار فیلحال اب اس پر کس طریقے سے کاروائی ہوگی کیونکہ دیکھئے کئی ماملے ان پر درش ہو گئے ہیں رنگداری کے تو پرشاتن کس طریقے سے اس پر کاروائی کرے گا اور کہاں تک پیلحال کاروائی پہنچی ہے دیکھئے موسکران سچین واجی پہلے سے ہی جیل میں ہے اس کے بعد صندیب سنگھ کی کرپتاری ہو چکی ہے اور انہیں جو لوگ ہیں چاہے ریاض کارجی کی بات کریں پھر انہیں بات کریں ان کی بھی کرپتاری سمبھو ہے کہ کبھی بھی کرائیم برانچ کر سکتی ہے لیکن جس طرح سے لگاتا رہی معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے پرمبیر سنگھ کی مسئلے ضرور بننے والی ہے کیونکہ لگاتا رہی ہے دیکھا جا کہ پرمبیر سنگھ سپریم کورٹ سے لیکن ہائی کورٹ تک جو اپنے بچاؤں کے لیے پوری کوشش کی لیکن کہیں سے بھی ان کو رہات نہیں ملی ہے لیا جان ایک بار پھر سے مالا جا رہا ہے کہ پرمبیر سنگھ کی مسئلے ضرور بننے والی ہے ان کے ساتھ جو ان لوگوں وصولی میں شامل ہے آروبی کہہ سکتے ہیں وہ پرمبیر سنگھ کو ہی باتایا گیا ہے رنگداری کا معاملہ تو انہیں کے خلاف درست چاہ گیا ہے پیار میں سب سے پہلے نام ان کا ہے تو آخر ان پر کاروائی کب ہوگی یہ بڑا سوال ہے دیکھیں جی مسئل پرمبیر سنگھ لگاتار فرار لہذا ممبیر کرائیم برانچ گرفتاری کی پیشت ابھی تک تو نہیں کیا ہے کیونکہ لگاتار ہائی کورٹ میں جا کر گرفتاری سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں لہذا اب ایسا مانے جائے وہ گولے گاؤ میں جو معاملہ درست ہوا اس کے بعد پرمبیر سنگھ کی گرفتاری بھی شمبھو ہے پرمبیر سنگھ کی گرفتاری جب ہوگی تب ہی اس معامل میں پورا کھلاتا ہو سکتا ہے سترکاش کیونکہ دیکھئے مکھی آروپی جب ان کو بتایا گیا ہے رنگداری کا معاملہ ان پر درش کیا گیا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے ان کے گرفتاری کبھو لیکن وہ فرار چل رہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لکاؤٹ نوٹس بھی ان پر جاری کیا گیا ہے تو اس سے جو بھارت ہیں وہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں ملکھل دیکھئے لکاؤٹ نوٹس سے باہر نہیں جا سکتے لیکن جس طرح سے احمیل اگروان نے سچین وجہ کا record کیا ہے اس کے پاس یہ ان بی کے پاس سچین وجہ کا ہے اس میں تمام جانکاریاں دولوں گیت کا کنم سیسے میں کس طرح سے سچین وجہ سنائی دے جائے کہ اگر تو کاروواریوں سو کلیکشن کر کے نہیں دے گا تو تیرے ہوتل کو چلنی نہیں دیا جائے جان جتنی بار سچین وجہ نے انسے وصولی کی بات کری جتنی بار بیم لگوال نے پیسے بھی پرکاش بہت شکریہ برساج جبنے کے لئے اور تمام چانکاری کے لئے تو اب بات اتر پردیش کر لیتے ہیں اتر پردیش میں ویدان سب چناف کے نظی آنے کے کارن سب بھی راج نی تک دل اب پورے طریقے سے سکریہ ہو گئے ہیں اور اب ترنت راج نی تک دل جو ہیں وہ اپنے پورے طریقے سے نظر بھی آنے لگے ہیں سبھی راج نی تک دل اتر پردیش کے ووٹروں کو لبھانے کی کوشش سمجھو سمجھو پارٹی آلگ پیسر آلگ سمجھلن کر رہی ہے برامات سمجھلن کر رہی اس کے الاما پربود دبرگ سمجھلن کر رہی ہے وہیں اگر بات کریں تو بھوزر سمجھل 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 دبرگ سمجھل 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 کر رہے لیکن اب سرکار نے جو وادے کی ان وادوں کو کتنا جمیم پر جگہ ملی ہے کتنا جمیم پر آ پایا یہ جو دن بات دیکھ لی گ دی بہتر پردیس نے بھارتی جنتا پارٹی ابھی فیلال لیڈ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے سماجواز پارٹی بہتر سماج پارٹی کیونکہ سماجوازی پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے اسم ہے اپنے لکش سے بھی ہن ہو چکی ہے اس کے جو بڑے قیدر کے نیتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے ہوئے نجار آ رہے ہیں وہیں بہتر سماج پارٹی کی بات کریں بہتر سماج پارٹی میں بس دو ہی چہرے دکھائی دے رہے ہیں بہتر ملتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جی جو سمی کرن ہم کہہ سکتے ہیں جاتے ہیں سمی کرن کہہ سکتے ہیں اس کو سادھنے میں کئی بھی کورکرسر نہیں چھوڑی ہے تب ہی تو دیکھئے ساتھ ساتھ منتری جو ہیں وہ اتر پردیس سے بنائے گئے ہیں اور کئی ایسے منتری ہیں جو دلی سمودائے سے بھی آتے ہیں برامن سمودائے سے بھی آتے ہیں کئی ایسے منتری ابھی جو حال ہی میں ایکٹینشن ہوا تھا کیابینٹ کا اس میں کئی منتریوں کو جگہ دی گئی ہے تو سیدھے سیدھے جاتی ہے سمی کرن تو بی جے پی نے کھیلا ہے اور وہ اب جو کھیلا گیا ہے سمی کرن وہ اب سیاسی جو زمین ہے اس پر صاف دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں بھاٹی دانتا پارٹی کے ساتھ ایک اس لئے ایک ورس سے ایک نیومر کہہ لیجی آئے اپن اس کے لئے ایک دو بات کہہ لیجی کہ ایک اتر پردیس میں ایک ہواسی لگی کہ برامن جو ہے وہ خاصے نارا چل رہا ہے بی جے پی سے وہیں وہ بھی سی بھی ہے وہ نارا چل رہا ہے تو برامنوں کو جوڑنے کے لیے جیتین پرساد ایک بڑا چہرہ راستی برامن مہا سباکے وہ خود صندرکشک ہیں ایک بڑا چہرہ سامل کیا گیا ہے ایک اے شرما کو گزداد سے یہاں پر بھیجا گیا پھر اس کے بعد ستیشن بھی جو پرانے لشوی کانت بات جو پورو دیکھ پردیس میں بھاٹی دانتا پارٹی ایسے چہروں کو جن کے پاس کچھ اوٹ بینک ہے ان کو جوڑ آگیا ہے اور اگر ہم بات کرے ساموجوادی پارٹی میں ساموجوادی پارٹی نے ابھی کوئی بڑا چہرہ ساملے لیکن کوئی بڑا چہرہ آگے لیکن نہیں آئی ہے جس پر یہ کہا جا سکتے ہیں کہ یہ اوٹ کی کارڈر ہو سکتے ہیں ہاں بھوڑن سامج پارٹی ہے ستیشن دو مصدا کا بھی کچھ اوٹ کارڈر ہے اتر پردیس میں یہ جو کارڈ اور کائدر کارڈ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیاں کھیل رہی ہیں یہ کہاں تک شتیق بیچ پائے گا یہ مفید کہاں تک ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلہ ابھی جو بھاشپا کی بات کریں تو بھاشپا مجبورت دکھائی دے رہی ہے بھاشپا میں جو چہرے لائے گئے ہیں وہ رڑنیتی کے سوروپ لائے گئے ہیں ایک ویسے سے رڑنیتی بنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمتری یوگی دلی سے ہی اتر پردیس اور اتر پردیس سے ہی دلی چلتی ہے تو تہینا کہیں سے یہ جو تارتن ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا وہ ایک ساتھ چلنے کا جو کام ہے وہ سنگشن اور پارٹی اور اس کے علامہ سرکار کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کچھتنی سپلسائن کو ملتی ہے پھر حال ابھی جیدین پرسات کی بات کریں جیدین پرسات کے پاس بھی جو پسٹی میں محاپس برامر وٹر ہیں ان کی سنکھیا کافی اچھی ہے لکشمی کانت باز پہی کی بات کریں مطلبہ میرٹ اور یہ جو بیل جہاں پر برامروں کی سنکھیا نگر نے ہو چکی تھی وہاں پر جھوڑنے کا کام لکشمی کانت باز پہی کریں گے ستھی چندیدی کی بات کریں جو پوری اتری چھوڑ ہے نیپال سے سٹھا ہوا اتوا اور جہاں سے وہ خود ویدھائک ہیں اس شتر میں برامروں کو جھوڑنے کی جو ہے قوایت وہ کریں گے خود یوگی آدیتنات کا اپنا گرہ شہر ہے گورکپور جہاں کے جو جہاں پہ ایک برامر چہرے کو بھی اس بار تجریب دی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ چار بار سے نیرانتر رادہ موٹا سرگوال ویدھائک ہیں چار ستر سے بھی سو برس ہو گئے ہو سکتا ہے اس بار ان کو ان کی جاڑا پارٹی کسی اور کو ٹلائی کرے وہاں سے بھی کسی برامر چھوڑ کیونکہ گورکپور بھی برامر پرکڑ ہے گرامر اور قائصوں کا سر سے زیادہ اوٹ جی گورکپور پریشیت میں آتا ہے تو ایک سوچی سنجی رینڈیت یہ پورے اتر پردیس کے لیے اور اس پہ اس پہ بہشتے بھاتی انتہ پارٹی کام کرنی ہے لیکن پردیس بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس بار جو پورا دارمدار ہے وہ وپکش پر ہے اگر وپکش لگاتار سکریہ رہتا ہے اور ایک جوٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو وپکش کے نیتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ بجپ کو گرانے کی جو وپکش کی نیتی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اگر بات کریں دیکھئے سپا کا آپ نے بتایا بسپا کا بھی بتایا اب اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کوئی اپنا ورچس وہ نہیں رکھتی ہے دوہزار سترہ کس چناؤں میں ہم نے دیکھا کہ خود سونیا گانتھی اپنی سیٹ وہاں سے نہیں بچا پائی تھی بہت پورے طریقے سے ہار کا سامنا ہونے کرنا پڑا تھا تو اب کیا جو اتر پردیش کے تمام چھوٹے موٹے دل ہیں چاہیے کوئی بھی دل ہو وہاں پر جس طریقے سے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ راون بھی اب اس بار چوراوی میدان میں اترنے والے ہیں بھیم آرمی کو لے کر اور اوپی راجبھر بھی ہیں ان کا ابھی کچھ نہیں پتا ہے وہ کون سے پائٹی میں جا سکتے ہیں چھوٹے 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 دل ہیں کیا وہ ایک جو ٹھوکر مہا گٹ بندن کر کے بیجے پی کو قراری شکست دے سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ کہنا آتیشی وقتی ہوگی چھوٹے 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 جو دل ہیں ان میں آپ سی سامنجت ہی نہیں بن پا رہا ہے اب ہم اگر راوڑ کی بات کریں بہجر سماج پارٹی کے اپوزیت راوڑ ہے دونوں کے جو اوٹ کہہ رہا ہے وہ ایک ہے دلیپ سے دونوں کا نشانہ ہے اب ایسی چتی میں بسپا اور جو راوڑ ہیں ان دونوں کے بیچ میں مددد ہو سکتے ہیں اگر ہم سماجہ دی پارٹی ہی بات کریں سماجہ دی پارٹی اوپرکاس راجبار اور سماجہ دی پارٹی کا میل ملاب بھی اب تک نہیں ہو پایا ہے اور ابھی یہ تہہ نہیں ہو پایا ہے کہ کون کوئیسی پارٹی ایک ساتھ آ رہی ہے اتر پردیس میں اگر ہم کانگریس کی بات کریں کانگریس میں کوئی ایسا سنگل چہرہ نہیں ہے جو برامر یا OBC کو ساتھ سکے اتر پردیس میں ایک لیکن جہاں کے وہ رہنے والے ہیں کانگریس کے پردیس سدکس کے اپنے خود کی گھر میں کلا ماتھی ہوئی ہے تو پورا پردیس کیا دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے کانگریس کو جمین تلاسنے کے لیے بھی محنت کرنا ہوگا اور جو اتر پردیس کی راجنیت ہی ہے جو اتر پردیس کا جمین ہے جو اتر پردیس کے اوٹرس ہیں ان کی دیماغ کو ان کی مور کو سمجھنا ہوگا سبھی ساتھ کانگریس کچھ چکوں کو نکال پائے اتر پردیس میں لیکن سماجبازی پارٹی اور بہتر سماجبازی پارٹی یہ پیرلر کھڑی ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے دلوں کی بات کریں تو چھوٹے چھوٹے دلوں کی ابھی سہمت نہیں بند پائیے کیونکہ نشات پارٹی آل لیڈی کندا پارٹی ساتھ کولابریشن میں ہے نشات پارٹی کے جو راشتے ادھرکش ہیں ان کے لڑکے پروین نشات نشات پارٹی آل لیڈی ان کے ساتھ ہے ان پرکاس راجباز ابھی کس کے ساتھ جائے گی ابھی بڑی اسمنجس کی ساتھ کوئی بھی چھوٹا دل ہو یا بڑا دل ہو کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کس کے ساتھ جا رہا ہے یہ ابھی پردید جی اسمنجس میں تو وپکش ہے لیکن چناووں میں سمیں کم نہیں ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ وپکش کس طریقے سے سکریہ ہوتا ہے اور سب سے اہم دیکھنے والی بات یہ بھی ہے دیکھئے اتر پردیش میں 19 پرتیشت جو ہے وہ مسلم آبادی ہے اب اس مسلم ووٹر جو 19 پرتیشت ہے وہ کس پالی میں جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوتی ہے کس طرح زبینی جو حقیقت فلحال ہیں چیہا لگتا ہے کہ مسلم سمودائے جو ہے مسلم ووٹر بینک ہے وہ کس کے پاس جا سکتا ہے دیکھیں اگر ہم مسلم ووٹر بینک کی بات کریں تو اب مسلم دوہانے کے لیے وہ ویسی اتر پردیشت نے کوئی چکے ہیں حالانکہ وہ بھنگار میں بہت زیادہ فرض نہیں پڑھا تھا لیکن اتر پردیشت نے چاہے جو کشیر مہا پر ان کا جادو چل جائے اگر ہم بات کریں تو مسلموں کا جو موہ ہے وہ کنگریس سے بھنگو چیہے مسلم مکھر ہو کے جا نہیں پا رہے ہیں ابھی مسلموں نے بھی نفتہ نکلا ہے پچھلے کئی ایسی ایسی ریلیاں پبک میٹنگ ہوئی ہیں سماجوادی پارٹی کی کنگریس کی بسپا کی جس میں مسلم جاتیوں کی سنکھیا بڑی کم رہی ہے یہ جمینی اصطر سے میں نے خود اس کو دیکھا اگر ہم بات کریں ایک سلیم نیتا ہے نسیم الدین صدقی جو خود اپنے جیلے کو اپنے شیطر میں کچھ پروباوات ہو رکھتے ہیں لیکن اتر پردیس کے باقی مسلمانوں کو جیسے دفالی ہیں مسلموں کی کئی 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 جو ہے چیدل ورک شیطر تو کہیں کئی سے مسلموں کا جو کارڈ کھل کے سامنے نہیں اپا رہے مسلم اس بار کسیے ساتھ ہو سکتا ہے بھارتی جنت پارٹی میں بہت سارے کام مسلموں کو پکشنکی ہے بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ چلے جائیں جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ مسلم جائیں گے اور مصر کی بھونکہ میں ہوں گے جی پردیب جی اگر مسلموں کے بات کریں تو جو تین طلاق ختم کیا گیا ہے اس کا کہیں لاکھ سیدھے سیدھے بیجے پی کو مل سکتا ہے لیکن اب دیکھئیے بات اگر ہم بسپا کی کر چھوڑ کر اب برہمنوں کو سادھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے برہمن سمیرن کر رہی ہے کہ نا کہیں یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں جو چھوڑ کر سکتا اپنا اکستان بنایا لیکن بعد میں دلیتوں کی نیرم تر اپی اپی اپنے لگی یاد ہوگا کہ جب ستیس سندو بیسرہ کی این سری ہوئی تھی اس بہت ساری اوزنائیں اور وہ زمین سے دکھائی بھی دے رہے ہیں تو ابھی دلیتوں کو بھی دلیت دلیت کی کروٹ بیشت یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے بہت ہی انٹرسٹڈ ہے بہت ہی سافتور پر بات یہ ہے کہ ابھی جو اترپردیش کا سمیقرن ہے اس میں بیجے پی کو کلینچٹ ملتے نظر آ رہے ہیں اور بیجے پی کے سامنے کوئی بھی کھڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے بہت شکریہ پردیب جی ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے اور تمام چانکاری کے لیے تو اب روکھ اگلی خبر کیوں کر لیتے ہیں کندرو سرکار کے خلاف لامبند ہو رہی ویپکشی نیتاؤں پر مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے جمکر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز پارٹی دوپتی ناؤ ہے اور اس پر جو سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا مکہ منتری نے کانگریز کی کاریکاری ادھیاکش کے ویپکشی دلوں کے ساتھ بیٹھک کرنے پر کہا کہ انہیں تب تک ویپکشی ایک تا نظر نہیں آ رہی ہے جب کانگریز کے پاس کچھ نہیں بچا ہے کانگریز کا ناب اسٹیس وہ بچا ہے اور ناہی ویچار دھارہ بچی ہے کانگریز پر حملہ بولتے ہوئے شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ پریوار موہ میں فسی کانگریز اندھی ہو گئی ہے اور جو سیاسی دل کانگریز کے ساتھ جائے گا وہ ٹوب جائے گا بتا دے کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان اندینوں ویپکشی دل کانگریز پر آکرامک ہیں گورترب ہو کہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے کانگریز نیتا کملناس اور دگویجے سنگھ پر سستی راج نیتی کرنے کا آروپ لگایا تھا اور اب ان کے نشانے پر سونیا گاندھی ہیں سونیا گاندھی اور کانگریز پارٹی کو نشانے پر لے کر مکہ منتری کانگریز پارٹی پر حملہ ساتھی اجین میں پاکستان کے سمرتن میں نارے بازی کے ماملے پر سرکار ایکشن مور میں آگئی ہے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ تالیبانی مانسکتہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی جو ضروری قدم ہے وہ اٹھائے جائیں گی بھارت کا ہر ناغرک دیش فقط ہے لیکن جو تالیبان سنسکرتی کا سمرتن کرے گا وہ راستر ویروضی گتی ویدھی میں شامل ہوگا اور اس کی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا زرا جانکاری کے لیے سماداتا گنیش تیواری ہمارے ساتھ ان دور سے جڑ چکے ہیں گنیش فیلحال اب مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے یہ تمام باتیں کہی کہ کانگریز پر جم کر نشانہ چاہتا ہے کہی نہ کہیں یہ باتیں سچ بھی ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ کانگریز اپنا صحت وقت ہوتی جا رہی ہے کیا کچھ کہیں گے آپ اگر بات کریں تو اب جیسے دو ہزار چوبیس کی اگر بات کریں تو جہاں لوگ سما چناؤں ہیں جس کو لے کر اب کانگریز جو ہے اپنا ایک صحت جو ہے اسے بچانے کا پریاز کر رہی ہے کیونکہ کانگریز پوری طرح سے بیک فوٹ پہ جا چکی ہے اور ایسے میں جو کانگریز کی طرف سے جو بھی پچھی دلوں کے نیتا ہیں ان کے ساتھ بیٹک کی جا رہی ہے دو ہزار چوبیس کی جو رلنیتی ہے اس کو لے کر بیٹک کی جا رہی ہے تمام وہ مددے ہیں جو رلنیتک مددے ہیں جن مددوں کے آدھار پر کانگریز چناؤں لڑے گی انبی پچھی دلوں کے ساتھ میں لڑے گی ان تمام مددوں کو لے کر کانگریز اب جور سور سے حالا کی پریاز کر رہی ہے ایسی بیٹک کے چل رہی ہے جس کو لے کر حالا کی مکمتی سیراد سنگھ چوہان نے مدردیس کے مکمتی نے اب جو ہے تیکھا حملہ بولا ہے تیکھی تیکھڑی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریز پارٹی دھوپتی ہوئی نہ ہو ہے اس پر جو سوار ہوگا وہ دھوپ جائے گا تو اب مکمتی سیراد سنگھ چوہان نے حالا کی جنکر حملہ بولا ہے کانگریز پر اور کانگریز کی بات کہے تو کانگریز اب بت کریں تو جہاں دوہجال چودہ کے بعد سے آپردان مندی نرے نمودی کی جب سے سرکار ان کے کارکال میں سرکار بنی تھی ان کے ساندیت میں لیتت میں سرکار بنی تھی اس کے بعد سے کانگریز پوری طرح سے بیک فوٹ پر جا چکی ہے کسی بھی راجع کی بات کریں تو کانگریز جو ہے پورے روٹ سے اس کا اسٹیت ختم ہوتا ہوتا نظر آ رہا ہے اور کانگریز کی جو ایک جھتا ہے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جس کو لے کر اب کانگریز فلا کی کانگریز کے جو کارکرتا ہے نیتا ہے وہ سویاں میں ہی بھاچتا یا پھر ان دلوں میں سامل ہوتے نظر آ رہے ہیں جن کو اب بچانے کے لیے یا پھر کانگریز جو ہے اپنے اسٹیتوں کو بچانے کے لیے اب کانگریز جو ہے دوسرے بھی پچھی دلوں کا دامن آہ تھام رہی ہے اور یہی بزر رہی کی جو دوہجہ چودہ کی بات کی بات کریں تو کئی بھی پچھی دل حالانکہ ایک جھتا بھی ہوتے ہوئے نظر آئے اور ایک جھت ہو کر چناو بھی انہوں نے چاہے لوگ سباکے ہو چناو یا پھر ایک جھت ہوکا آپس میں لڑے بھی لیکن پھر بھی بھاچپا کو قراری ہار نہیں دے پائے اور خود ہی سکھت انہیں ہونی پڑی تو اب کانگریز جو ہے جس قدر بیک پوٹ پر تھی اب اپنے اسٹیتوں کو بچانے کے لیے لگتار جو زور سے پریاض کر رہی ہے اور ایسے جو ہے کئی ایسی میٹنگیں اور بھی بچھی دلوں کے ساتھ جو ہے سمبھانا ہے جتا ہے نہیں کی ان کے بعد ایک بار پھر جو ہے نہیں تھی بنا دی ہوئی نظر آ لی ہے اب بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اب باجپا اس پر پاکستان اور طالبان کے سمرتھن میں جو نارے لگے اجین میں اس کو لے کر بھی سی ایم نے کہا ہے کہ جو بھی یہ آتنکی گتی ویڈیو میں شامل ہوگا اس کو دیش درو کا مقدمہ ہوگا اس پر اور اس کی پوری کوششوں کو کچل دیا جائے گا ایسی باتیں انہوں نے کہی ہے کہ جو بھی پاکستان کے سمرتھن میں رہے گا پھرحال کیا ابھی ان پر کوئی کاروائی ہو پائی ہے جہاں اجین میں جو پاکستان کے سمرتھن میں نارے لگے تھے ان لوگوں پر کوئی کاروائی ابھی تک ہوئی دیکھیں مسکران بات کریں تو جو اجین میں جس قدر جو پاکستان کے جندہ بات کے نارے لگے تھے اور جو تعلیوانی سمرتھن نظر آئے تھے ایسے میں حالاکہ اب مطفدیس سرکار بھی جو ہے پوری طرح اسٹکٹ ایکشن پر ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے قری کاروائی کی جا رہی ہے قریب دکھ لوگوں کے خلاف حالاکہ کئی لوگوں کی تعلی بھی ہو چکی ہے اور قریب دکھ لوگوں کھلاف ایف آئی ایر کی گئی ہے اور آنگے ویڈیو کے آدھار پر کئی لوگوں کے ساتھ بھی کئی لوگوں کو جان ترچان کر کے اس پر ویڈیو کے آدھار پر ان کی پرتال کر کے ان پر بھی کاروائی کی جائے گی حالاکہ اس پر تین سرکار بھی اس پر زمبیلتا سے اسٹکٹ ایکشن لے رہا ہے اور نارے پاکستان کے سمرتھن نارے ماجی معاملے پر سرکار ایکشن پر پوری طرح سے اب ہوتی نظر آ رہی ہے اور ساتھی اگر بات کرے تو حکمتی سیراسی چوہان بھی اس پر اسٹکٹ ایکشن لیتے ہوئے جو اجین کے جو تمام آلہ ادھکاری ہیں ان پر بھی یہ بات کہیے کہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے جی موسکان گڑیش کاروائی ان پر کیجائے گی لیکن کیا آبی تک یہ سمجھ میں آ پایا ہے کیونکہ دیکھئے تالیبان سمرتھن ایک وشیش سمودائے ہو سکتا ہے کیا آبی تک پتا چلا ہے کہ وہاں پر کن لوگوں نے یہ جو نارے بازی ہے وہ کی تھی آہ دیکھیں اجین میں اگر بات کریں تو ابھی حالی میں جو تاجیے نکلنے کے تاجیے میں حالانکہ کئی ایسی مسلم سمودائے کے لوگوں کی کافی زیادہ بھی وہاں پر تھی اور وہاں پر حالانکہ تالیبانی جو ہے پاکستان جندہواد کے نارے لگائے گئے تھے جس کو لے کر آلہ گی ترساسن میں پولیٹر سے اس پر جو ہے پرتال کر رہی ہے اور اگر بات کریں تو ایک بسیس سمودائے کے لوگوں نے ہی حالانکہ پاکستان سمرتھک کے نارے لگائے تھے پاکستان جندہواد کے نارے لگائے تھے جس پر پولیٹ ایکشن موٹ پر آئی ہے جی اور دیکھئے گنیش اس پر اب الگ الگ پرتکریائیں بھی سامنے آنے لگی ہے چاہے وہ مدیپردیش سے ہو چاہے پھر وہ دیش کے کسی بھی راج سے ہو کئی پرتکریائیں بھی سامنے آنے لگی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ تالیبان کے سمرتھن میں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے وپکش میں ہیں لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دھرم نشپیک شراج بھی رہتے ہیں تو وہاں پر اس طریقے کی گتیویدی اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں سے واقعی ان پر دیشتروں کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یہ باتیں جو ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سی ایم شیوراج کیا کچھ ان پر کاربائی کر پاتے ہیں بہت شکریہ گنیش ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو پیلحال کے لیے رازبھانی لائف میں میرے ساتھ بس اتنا ہی اب جڑے رہی این بی نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی